اسلام علیکم جی قومی سمبلی کے اندر جو ہنگامہ ہے اگر ہم اس کے پسے پردہ دیکھیں اس بات سے نکلیں کہ کس نے کس کو کتاب ماری کس نے کاغذ مار دیا کس نے گالی دے دی اس سے ہٹ کر اگر اس کے پیچھے دیکھیں گے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا دو دھائی سال یا تین سال کا جو یہ ان کا وقت ہے تو مسلسل سکینڈلزی سکینڈلز چوہو تھے ڈکیت تھے پکڑ لیا چھوڑیں گے نہیں زمانتے ہو گئیں پاکستان کی معیشت کا ویڑا گرہ کرتے رہے پاکستان کو کمزور کرتے رہے یہی ایک ٹارگیٹ نظر آتا ہے ہمارے اور سامنے آوازیں نظر آتا ہے پھر اس کے بعد ہم مستقبل قریب میں آ جاتے ہیں مستقبل قریب میں یہ کہتے ہیں کہ جناب بگجلی سابق حکمرانوں نے نواز شریف نے شباہ شریف نے اور پوری مسلم لیگ نے اتنی زیادہ بنالی کہ جتنی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اس کے رنٹ پی کرنے پڑے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے ریٹ اتنے زیادہ کر دی ہیں کہ انڈسٹری نے بجلی لینے سے انکار کر دی یہ نہیں بتایا بہرحال یہ ان کی اپنی طریقہ کار کہلے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے بجلی کی لوٹ شریف شروع ہو جاتی ہے یہ ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے اور پھر اس وقت میں عداد و شمار کسی سے بھی آپ پتہ کر لیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر صرف یہ بجلی بنا کر یعنی کہ گیس اور جو فرنس سوائل بگارہ میں کوئی چاہیئے ہوتا اور دیگر چیزیں چاہیئے ہوتا ان کے بل پے کر دیں تو اتنے ہی خراجات ہوں گے جتنے بجلی نہ ہونے کی صورت میں ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر پڑتا ہے تو یہ پڑتا ہے کہ بجلی دے دیں تو معیشت بہتر ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہیں اور سرکل چل جاتا ہے وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے لیکن یہ بجلی لوگوں کو اس لیے نہیں دے رہے کہ جیسے کہ یہ قومی سمبلی کے اندر ہنگامیں کروا رہے ہیں جیسے کہ یہ اس سے پہلے مندخیل اور فردوس آشی قبان میں ایک ڈمی کام کیا جس کے پہلے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جعوید چودری جو ایک غلیظ طریقہ نادمی ہے اس نے پہلے بھی اسی طریقے کے ہنگامیں کروائیں ہیں اور اتنی تسلی اور تشفی سے بیٹھتا ہے اور اتنی منحست ہے اس شخص کے کردار میں جس کا کوئی حساب نہیں پہلے بھی اس نے آپ کو یاد ہوگا کہ گالیاں پڑھوائیں تھی یہی فردوس آشی قبان تھی جنہوں نے گالیاں دی تھی انہی کی پروگرام تھا یہ اس چیز کے مہر ہے کوئی عزت نام کی ان کے پاس چیز نہیں ہے نہ ان کی کوئی غیرت نام کی چیز ہے ان کے اندر بس ان کو پیسہ چاہیے تو وہ ان کو مل رہا ہے چینل ان کو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بہرحال کچھ جگہ پہ یہ مختلف ہے تھوڑا تھا لیکن ہر صحافی جو وہ یوٹیوب پہ ہے یاکن نہیں ہے ہر صحافی کسی ایک جگہ پہ قدر مشتری کی ہوتا ہے اچھا اور براہ سب ملا گئے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مستقبل قریب کے اندر آٹے کا سکینڈل مستقبل کے ماضی کے اندر بھی آٹے کا سکینڈل اور تھوڑا سا اگر آپ کہہ لیں دو تین سال سے یہ مسلسل آٹے کا سکینڈل آٹا کیا ہے گندم کیا ہے لوگوں کے لیے کھانے کی چیز چینی کیا ہے کیا یہ اس کے اندر کریپشن کر رہے ہیں تو کریپشن تو کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی عوام کو ذہنی طور پر مفلوج کر رہے ہیں جس ایجنڈے پر یہ آئے ہوئے یہ ان کا ایجنڈہ ہے تو یہ چیز ہمیں نظر آجاتی ہے اب موجودہ حالات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آپوزیشن خاموش نظر آتی ہے آپوزیشن کے اوپر کس طریقے سے ہماری کوٹس نے تلوارے نکالی ہوئے ہیں اس کی میں آپ کو مثال یہ بتاؤں کہ شہباز گل مسلسل کل اور پرسوں جنسانہ وہ کہتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے سیٹی فائیڈ یہ ناہل شخص ہے تلال چوہدری کے لئے اور وہ مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان کے لئے وہ چاہ رہا تھا کہ ایک جملہ یا ایک لفظ نکالے تو سپریم کورٹ نوٹس لے کیونکہ سپریم کورٹ اور یہ سب ایک پیچ پر ہیں وہ گھسیٹ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو کہ ان کا غلط فیصلہ ہے لیکن وہ تیار بیٹھے ہوئے کہ یہ سارا شغل ہوگا اٹھا کے اس سمبلی سے میڈیا سے اٹھا کے وہ سپریم کورٹ کے اندر لے جائیں وہاں پہ بہت سارے بیٹھے ہوئے ان کے جو پوری پاناما لیگ ہے نا وہ ساری بیٹھے ہوئی ہے اس جیسی اور بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے یہ چیز اگر ہم دیکھیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ آنکھیں بند کر رہے ہیں یہ آنکھیں بند ہوں گی نہیں عوام کی آنکھیں بند ہوں گی نہیں عوام کی آنکھیں اب تھوڑی سی سیاسی سوچ بوچ بڑھ رہی ہے وہ بھوکے رہ کر بھی تکلیف سہ کر بھی کچھ سوچ لیتے ہیں بھوکا اسی لیے رکھا جا رہا ہے نا معیشت خراب کی ہے اس لیے کی ہے نا کہ ان کو سمجھ نہ آئے لیکن اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اسمبلی کے اندر جو ڈرامے ہو رہے ہیں یہ مسئلہ کچھ اور ہے پیچھے یہ کون سی حکومت ہے جو کہ آکے گلے پڑ جاتی ہے یہ کون سی حکومت ہے کہ جو آکے کتابیں مارتی ہے ہنگامہ گریٹ کرتی ہے ایک ایسا سپیکر ہے کہ جو آتا ہی اس لیے ہے کہ یہ اپنا فٹا فٹ جنسا اس اسمبلی کے جلاس کو ختم کرے تو یہ چیزیں جنسی نا کافی ہو گئی ہیں بہت حال وہ ایک کبوتر تھا جو بلی آئی نا تو اس نے آنکھیں بند کر لیں کہ بلی چلی جائی تو پی ٹی آئی کے ارکان اور عمران خان صاحب اور ان کو لانے والے بلی آ چکی ہوئی ہے بلی آ چکی ہوئی ہے اب یہ ایسے نہیں جائی اب یہ بلی نے تیعن کرنا ہے کہ یہ جو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا کبوتر ہے نا جو کبھی میڈیا کے اپر کبٹی کرواتا ہے فردو شاہر شریف کا بہن سے کبھی سمبلی میں کبٹی کرواتا ہے کبھی کوئی اور کوٹس کے اندر کیس کھول دیتا ہے کبھی حمزہ شہباز کے خلاف وائف آئی ایک نوٹس دلوا دیتا ہے یہ اب نئی ڈرام میں چلنے والے اس لیے یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جو ہم میکسیمم لے سکتے تھے نا اس سیناریو کے اندر پاکستانیوں کے لیے وہ نہیں مل رہا اور ان لوگوں کو انسٹال کرنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے اور جہاں تک بات رہی امران خان کی امران خان کے جو سسرالی ہیں نا انہوں نے ایسے بہت سارے دماد رکھے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں انہوں کے وعدے ہوتے ہیں کہ تم آو گے لیکن جس طریقے سے تم نائل نائل اور بدو میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں پھر رشتہ توڑ دیا جائے اس سے زیادہ میں پردے میں بات کچھ اور نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے کام کا جو دس سال میں چاہ رہے تھی نا وہ آپ نے دو سال کے اندر کر دیا تھا اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اتنی بھی چھوڑی تیز نہ کر دیں کہ لوگ اٹھی کھڑے ہیں مردے میں جان پڑھ جائے وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں اس سے زیادہ کھول گئے اور اس سے زیادہ پردے میں بات کر نہیں سکتا بہت شکریہ لی